رہم رہم دیکھو ہم نے ہمیشہ تم سے ایک بات یار یہ کہی ہے کہ جب بھی تم کسی بھی اگزام کی تیاری کرتے ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے تیاری کر چکے ہو نوکری لگ گئی نہیں ابھی تم تیاری کے پروسس میں ہی ہو تم تیاری صرف تیاری ہی کر رہے ہو اس کے بیچ میں بھی تمہیں کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کی کسی کے سامنے جھگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم نے تمہیں ایجوکیشن ایکوائر کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب سے بڑی اسٹینٹ اپنے اندر لا رہے ہو ٹھیک ہے اس کے بیچ میں بھی اگر تم کسی کی گولامی کرنے لگ جاؤ گے تو وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اب کچھ لوگ ہم سے یہ بول دیتے ہیں کہ موڈی جی کی سورچہ میں بتاؤ اسپی جی کمانڈو لگا دیئے ہیں موڈی جی کی سورچہ میں پوری پوری ایجنسی لگا دی تو یہ گولامی نہیں ہوگی کیا کہ کوئی ایجنسی موڈی جی کی گولامی کر رہی ہے انکل آپ کو یہ بات یہ سمجھنی پڑے گی وہاں پہ موڈی جی کی گولامی نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ اس پوشٹ کے رسپیکٹ ہو رہی ہے اس پوشٹ کو پرٹیکٹ کیا جا رہا ہے نریندر موڈی پردان منتری نہیں بھی رہیں گے اس سیٹ میں کوئی بھی بیٹ جائے گا ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کل جا کے پردان منتری بن جاؤ گے نا تو تمہیں بھی اتنی پرٹیکشن ملے گی جتنی ان کو مل رہی آج کے ٹائم پر کیونکہ یہ ایک کسی آدمی کے لیے نہیں ہے کہ کسی ایک آدمی کو بچائے جا رہا ہے نہیں یہ ہے اس پوشٹ کو بچائے جا رہا ہے پردان منتری کا جو پت ہے اس کو برزر رکھیا جا رہا ہے تو یہ چیز تمہیں سمجھنی پڑے گی اور پڑھائی تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر چیز کی تمہیں رسپیکٹ کرنی پڑے گی گولامی تم کسی کی نہیں کر سکتے ہو جیسے کہ ہم بتاتے ہیں مالو تم کسی اسٹیٹ کے ڈی ایم بن گئے ہو اور تمہارے پاس منتریوں کا فون آتا ہے کہ میرا یہ کام ہونا ہے ہو جانا چاہیے اور یہ میرا ٹرک نکلنا ہے نکل جانا چاہیے یہ میرا تھوڑا سا عویت چیزیں ہیں یہ بھی کلیر ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم یہاں کے منتری ہیں اگر یہ چیزیں ہو گئی اور تم اس کی بات مان بھی رہے ہو تو وہ ہو گئی گولامی کیوں کیونکہ تم اس کی بات مان رہے ہو یہی پہ جب تم نے کوئی بھی منتری کسی بھی اسٹیٹ میں جاتا ہے یا پھر کسی بھی جلے میں جا رہا ہے تم نے اپنی پوری سیکیورٹی اس کو دے دیا کہ پولیس والے چارج جائیں گے آگے اور ایک سام انسپیکٹر رہے گئی جو بھی چیزیں ہیں تم نے ارینج کر کے ان کو دے دیا کہ ان کو پروڈکشن دے نا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو یہ ہو گئی تمہاری ریسپیکٹ اس پد کے لیے تو سمجھے رہے ہو پد اور گولامی کا مطلب گولامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے تم بلکل جھوکے جا رہے ہو بینہ کسی اس کے پوشٹ کے جو بھی یہ چیزیں ہیں بلکل تم سمرپیت ہو ان کے پرتی کہ ان کا کام کیسے بھی ہم کرا دیں چاپلوسی والی چیزیں جو ہوتی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر وہ تو گولامی ہو گئی لیکن وہیں پہ اگر دوسری کنڈیسن یہ آتی ہے کہ اگر آپ کی چیزیں صحیح ہیں مالوکی ڈی ایم کے پاس کسی کا بھی بہن آتا ہے تو یہ باتیں ہو گئیں کہ اگر کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی باتیں اگر آپ کی چیزیں جو پاس ہونی یہاں پہ اگر وہ چیزیں ہوں میں کوئی دکت نہیں پائے گئی تو آرام سے کلیئر ہم کر دیں گے لیکن اگر کوئی دکت ہوتی تو آپ کو بھی دھانے آنا پڑے گا تو وہ ہو گئی اپنی پڑھائی کی پاور وہ ہو گئی پڑھائی کی ریسپیکٹ تو یہ ڈیفرنس تمہیں رکھنا پڑے گا کہ پڑھائی کی پاور کب یوز کرنی ہے اور پڑھائی کی ریسپیکٹ کب کرنی ہے اور پڑھائی کی گولامی کب نہیں کرنی ہے کیونکہ پڑھائی کرنے سے تمہارے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ ہوتی ہے وزڈم جو انہوں کے پاس نہیں ہے تو اگر تم کسی پوشٹ کو پروٹیک کر رہے ہو کسی پوشٹ کے لیے ریسپیکٹ کے تھرو مطلب اس کو سمالنے کی کوشش کر رہے ہو اس کو پورا اپنا پروٹیکشن دے رہے ہو وہ ہوتی ہے آپ کی ریسپیکٹ اس پوشٹ کے لیے لیکن وہیں اگر اس پوشٹ کے تم تلوے چاٹ رہے ہو تو وہ ہو جاتی ہے گولامی کہ انہوں نے جو کام کہہ دیا پہلے سے پہلے ہو گیا انہوں نے جو کہہ دیا وہ کر دیں گے چاہے وہ illegal کیوں نہ ہو وہ ہو جاتی ہے گولامی تو بس پڑھائی تمہیں گولامی کبھی نہیں سکھاتی ہے پڑھائی تمہیں اس گولامی سے آجاد کر دے گی کیونکہ وہاں پہ تمہیں پتا ہوگا تمہارے کیا دکار ہے اس لیے اسیس کو اچھے سے سمجھ لو کہ پڑھائی جو ہے جو پاور ہے پڑھائی کی وہ تمہیں رسپیکٹ کرنا سکھاتی ہے گولامی کرنا نہیں جہن جہ بھارت